ایک بات سنیئے کہ صالحین شہداء صدقین امبیاء یہ چار رتبے ہیں جو قرآن مجید نے کہے من النبیین وصدقین وشہدائی وصالحین تو صالحین سے شہداء کا درجہ اونچا شہداء سے صدقین کا درجہ اونچا اور صدقین سے امبیاء کا درجہ اونچا یہ درجہ بندی قرآن نے کر دی خود اللہ تعالی نے فرما دی اب شہید کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتُلُ فِي سَبِي لِلَّهِ اَنبَارِ جو اللہ کے راستے میں شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو بل احیاءن وہ زندہ ہیں وَلَاكِ اللَّهَا تَشُرُونَ تمہیں اس کا شعور رہی یعنی بے شعور لوگ جو ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کا سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے زندہ ہیں بلکہ نوش جگہ فرمایا بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنْ دَرَبِّهِمْ يُرْزَكُنْ کہ وہ زندہ ہیں مگر اللہ پاس کے نزیخ ان کو رزق دیا جاتا ہے چنانچہ جب ایک شہید کو قرآن نے زندہ کہا مرنے کے بعد بھی تو سوچئے کہ شہید سے اوپر صدیب کا درجہ اس کے اوپر نبی کا درجہ تو جب امتی شہادت پا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کو زندگی مل جاتی ہے تو جو امت کے نبی خود موج خود ہوں گے ان کو پھر موت کے بعد یہ زندگی نصیب کیوں نہیں ہوگی اس لئے ان کو عالی زندگی نصیب ہو جاتی ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بندہ فاسق و فاجر ہے نماز میں نہیں پڑھتا سنت کا بخال نہیں کرتا گناہ بھی کر لیتا ہے اور بھی کر لیتا ہے لیکن کسی مسئلے میں نبی علیہ السلام کی کوئی بیعجبی کرتا ہے تو اس بیعجبی پر غصے آ کر وہ بندہ اس کو قتل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو جس بندے کو نبی علیہ السلام کی عزت پر قربان ہونے کی سعادت مل چکی اگرچہ وہ پہلے فاسق و فاجر تھا اب اس کو شہید کہا گیا تو فاسق و فاجر جو نبی علیہ السلام کی عزت پر قربان ہو جائے اس کو تو شہادت کا رتبہ ملے وہ تو زندہ کہلائے اور جو خود اللہ کے محبوب ہیں جن کی زندگی پاکیزہ ہے جن کی زندگی جو ہے وہ پاکیزہ ہے ہر اعتبار سے ان کی جب وفات ہوگی تو یہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو زندگی نہیں ملے گی وہ بلکل مردے کی ترابنی قبر کے اندر موجود ہوں گے تو اقلی طور پر اگر سوچیں تو یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے ایک دوسری اقلی دلیل جو اس وقت دینی ضروری نظر آتی ہے وہ یہ آپ سب غور کیجئے کہ جب آدمی نیک ہو جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بلند درجہ دے دیا جاتا ہے مثلا نیک ہوگا تو اللہین میں اس کی روح کو لے جائیں گے اور اگر گناہگار ہوگا تو سجین میں اس کی روح کو لے جائیں گے یہ اللہین اور سجین کا تصور قرآن نے بیش کیا ہے تو جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی روح کو بلند مقام پر لے جاتے ہیں اللہین میں اور اگر برا ہوتا ہے تو نیچے کی جگہ پر لے جاتے ہیں سجین میں اب بتائیے کہ جب یہ دستور بنا تو اب آپ سے ایک سوال میں پشتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کی روح کو نکال لیا گیا جسم مبارک سے جسم اتھر سے تو پھر تو کوئی اور عالی جگہ ہونی چاہیے جہاں اس روح کو رکھا گیا تو کہاں ہے وہ روح کوئی بھی وہ جگہ جہاں اس روح کو رکھا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل جگہ وہ بن جائے گی افضل مخلوق وہ ہوگی جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل گردہ رکھتے ہیں اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی سب کا رتبہ نبی علیہ السلام سے نیچے ہے چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا رتبہ سب سے بلند ہے چنانچہ آپ کے جسم اتھر سے اگر روح نکال دی جاتی تو اگر کہیں اور رکھی جاتی تو اس کا مطلب ہے کہ بلند رتبے سے وہ روح نیچے کہ رتبے پھیلائی جاتی یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا تو پھر نبی علیہ السلام کی روح تو جسم اتھر سے نکالی ہی نہیں گئی اس کیے کہ خدا کی خدائی میں اس سے افضل کوئی مخلوق تھی ہی نہیں جہاں اس روح کو دال دیا جاتا عام بندے کی روح کو تو جنت کے پرندوں میں ڈال دیں گے کہ اس جسم سے وہ افضل چیز ہے لیکن نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو کہاں ڈالیں گے ہمارا توفیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم اتھر سے جو مٹی لگ رہی ہے علماء دیوبن نے کہا کہ اس مٹی کا درجہ اور رتبہ بھی عرش مولا سے زیادہ افضل ہے تو جب اللہ تعالی نے اس جسم اتھر کو کوئی شان عطا فرمائی تو معلوم آ کہ آپ کی جو وفات ہوئی اس میں آپ کی روح مبارک کو جسم سے الگ نہیں کیا گیا تو بھئی الگ نہیں کیا گیا تو پھر کیسے آپ کی وفات ہوئی حضرت مولانا قاسم ننواتوی نحمد اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز سے یہ بات سمجھائی وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک لالتیں یا بلو جل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ٹوکری ڈال دیں تو باہر روشنی بند ہو جاتی ہے لیکن ٹوکری کے اندر تو وہ اسی طرح جل رہا ہوتا ہے بلکہ ٹوکری کے اندر روشنی قیلے سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موت کو اسی طرح تاریخ فرما دیا کہ جیسے ٹوکری کے اندر اس چیز کو بند کر دیا گیا اب اس کی حقیقت انہوں نے یوں سمجھائی کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے جسم کی وفات ایسی تھی کہ آپ کی روح کو پورے جسم سے سمیٹ کر آپ کے قلب مبارک میں اکٹھا کر دیا گیا کیونکہ آپ کا قلب مبارک آپ کے جسم میں بھی سب سے آلہ جگہ تھی تو روح کو بلندی نصیب ہو گئی واقعی اور اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ جسم کے اندر پھیلا دیا گیا یہی نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ تھی یہی وجہ تھی کہ عمر لانو جنہوں نے اپنے سامنے ہزاروں لوگوں کو مردے دیکھا تھا جو جانتے تھے کہ مرنے والے کی پہچان کیا ہوتی ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو زندگی کے آثار نظر آئے لہٰذا وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کا سر کلم کر دوں گا اس لیے کہ اللہ کے محبوب تو زندہ ہیں تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات جو تھوڑی دیر کے لیے تاریخ ہوئی اس کے بعد بھی زندگی کی قیفیت میں ہیں ہم اس زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر سمجھتا ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندگی کی قیفیت میں ہیں یہاں پر ایک اور بھی بات ہے جو درہ کھولتے چلیں کہ جب ترکوں سے حرمین شریفین لے لیے گئے تو مقامی طور پر یہاں پر ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ قبروں کے اوپر جتنے خطبے ہیں گرا دیے جائیں اور یہ امارتیں گرا دی جائیں سب گرا دیا جائے تو اس وقت یہ جنت بقی ہے اس کے اندر جو بھی کچھ بنا ہوا تھا سب اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا سب پرابر کر دیا گیا حتیٰ کہ چند ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ جی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی تو گمبت بنا ہوا ہے جہاں پہلے قبروں سے گمبت اٹھائے تو اس کو بھی اٹھانا چاہیے حدیث ہے بخاری شریف کی جس سے پنا چلتا ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر امارت بنانا اس کی اجازت نہیں ہے تو بنا علل قبر اس کی اجازت نہیں ہے اب اس حدیث پاک کے تحت وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی ہٹا دیا جائیں لیکن پھر حکومت نے کہا ان کو کہ بھئی تم پہلے مختلف علماء کے پاس جاؤ اور ان کو کانفیڈنس ملو ان کی بھی رائے لو پھر یہ قدم اٹھانا کیونکہ یہ بہت بڑا نادک مسئلہ ہے چنانچہ حضرت مولانا حسین عمر بندنی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا وہ تعلق دیبن میں اس وقت شیخ الحدیث تھے اور ان کے پاس وفد آیا اس وقت ان کے پاس ایک طالب علم پڑھ رہے تھے جنہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے دور حدیث کیا پھر بعد میں وہ خود شیخ الحدیث بنے اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کا اس آجز کے ساتھ اصلاحی تعلق تھا تو ایک دن انہوں نے مجھے لیے اپنا واقعہ خود سنایا کہنا کہ حضرت میں حضرت مدنی کا شاگرت ہوں اور میں اس دن دالوں دیوبند کے اندر موجود تھا جس دن یہ معاملہ ہوا تو میں آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں مسجد میں بابدو ہو کر تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے علماء کا ایک وفد وہاں آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جنت بقی سے تو سب جبے سب قبے ختم کر دئیے اب ہم روضہ انور کو بھی ہٹا دیں کیونکہ حدیث پاک کے مطابق قبور کے اوپر بنا کی اجازت نہیں ہے موسیقی موسیقی